ریسٹورنٹ میں آپ نے کئی بار مینگو ملک شیک تو پیا ہوگا لیکن اگر گھر میں وہی والا ٹیسٹ وہی والا ذائقہ اور وہی والی رچنس نہ آئے تو مزا ہی نہیں آتا لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس میں وہی والا ٹیسٹ وہی والی دھکنس اور رچنس کا احساس ہوگا آپ کہیں گے واہ کیا مزے کا مینگو ملک شیک ہے آج تو افتار پہ مزا ہی آگیا آپ میری اس ریسپی سے مینگو ملک شیک بنائیں گے تو ریسٹورنٹ کے ملک شیک کو بھول جائیں گے آپ یقین جانے یہ اتنا مزے کا اور ٹیسٹی سا ملک شیک ہے کہ آپ ایک گلاس نہیں دو دو گلاس پییں گے ایک بار نہیں بار بار بنائیں گے اور ہر دفعہ کہیں گے کیا مزے کا ملک شیک ہے کیا مزے کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور بڑے ہی مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹک ٹاک ہیں آپ سب کی دعاوں سے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی مزے کا تمام ملک شیک کی جان مینگو ملک شیک مینگو ملک شیک بہت ہی علیدہ اور ڈیفرنٹ طریقے سے میں آج آپ کو بنانا بتاؤں گے کہ آپ لوگ ریسٹوران کا ملک شیک بھینا بھول جائیں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یمی اور ڈیسٹی سا ڈرنک جانے کے مینگو ملک شیک let's start it مینگو ملک شیک بنانے کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہمیں مینگو چاہیے پکے ہوئے یمی سے ساتھی میں ہمیں ملک چاہیے یہ میرے پاس فور کپ کے قریب ملک ہے چینی ہمیں چاہیے تھری ٹیبل سپون ہے بارہ عدد ہمیں بادام چاہیے اور ہاف کپ کے قریب ہمیں ہیوی کریم چاہیے آپ کے پاس اگر کریم نہیں ہے تو آپ ریگولر گرمے بلائی جو ہوتی ہے وہ بھی اتار کے اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں برف ہمیں چاہیے از ارکوائیڈ آفران کی پتیاں کچھ میں اس کے اندر یوز کروں گی از ایک گارنش کے لیے یہ بالکل اپشنل ہے آپ لوگ کے پاس ہے تو ڈال لیں نہیں ہے تو رہنے دیں بنانا سٹارٹ کرتی ہیں آج کا یمی اور رفریشنگ مینگو ملٹ شیک سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک مینگو یمی سا مینگو اس کو اب ہم کریں گے پیل آف اور اس کے کیوبز کاٹیں گے اس طرح ہم نے ایک پیس کر لیا ہے اور چھوڑی کی ہیلپ سے ایسے ہم نے کٹ لگا لینے پھر ہم نے لینی ہے سپون سپون سے ایسے ہم نے بہت ایزی ری سے اس کے اندر سے تمام گودہ جو ہوتا ہے وہ نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں میں نے تمام پیسز کر لیا ہے جنہیں اس کا گودہ نکال لیا ہے مینگو میں سے یہ میرے پاس 7.5 مینگو ہیں تقریباً بڑا والا ایک بنتا ہے اور درمیانے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو یہ دو لے لیں مینگو میلک شیک بنانے کے لئے لے یمنٹر اب ہمیں چاہیے ملک شیک بنانے کے لئے چین دے جانے کے عجزہ جے ہم نے جو کیوس میں کاٹ کے رکھا ہوا تھا مہنگو وہ جائے گا اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر 3 ٹی بل سپون کے قریب چین نی اب چین نی کم جا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی رکوائیڈ کے مطابق جانے جتنا آپ کو زائی کا پسند ہے یہ میں 3 ٹی بل سپون ہی ناپ کے رکھی تھی یہ اس کے اندر جائے گی ساتھ ہی میں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہیوی کریم یہ بھی تقریباً 6 ٹی بل سپون کے قریب ہے ہاف کپ اب ہم ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دیں گے دس سے بارہ عدد یہ میرے پاس سے بادام ہے جو چھلکوں کے ساتھ ہی ہم اب اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ ہی میں ہم تھوڑی سی ڈال دیں گے برف اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ملک ملک ہم ہاف ڈالیں گے ہاف ابھی بعد میں ڈالیں گے اب کریں گے اچھا سا اس کو بلینڈ باقی کا ملک ہم ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھٹ سے کریں گے اس کو ایک دفعہ بلینڈ اب رکھیں گے ایک ایک اس کی اوپر بادام اور ساتھ ہی میں ڈال دیں گے تھوڑا سا زافران ایزے گارنش کے لئے آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لینے نہیں ہے تو نہ ڈالیں جی الحمدللہ ہمارا مینگو ملک شیک بن کے ریڈی ہو گیا یہ دیکھنے میں پیارا لگ رہا ہے پینے میں بے خد ٹیسٹی مزے کا اور رفریشنگ ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا آپی گروہ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ انتظار رہے گا اچھا پیئے ہیلڈی پیئے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتی ہوں پھر نیکس یاویی مزیدار ملتی ہوں پھر نیکس ملتی ہوں پھر نیکس